اس وقت دیڈی سی اے کے معاملے کو لے کر کیرتی آزاب کچھ کہہ رہے ہیں سیدھے سنتے ہیں دیڈی سی اے معاملے کو لے کر کیرتی آزاد اس وقت کیا کہہ رہے تھے وہ آپ نے سنا سیدھے رکھ کرتے ہیں یتیندر ہمارے سمواداتا کا جو کی ارون جیٹلی کے گھر کے باہر سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یتیندر اس پورے معاملے کو لے کر ارون جیٹلی کوٹ کا رکھ کر چکے ہیں دلی ہائی کوٹ میں دس کروڑ کی مانہانی کا کیس وہ درج کرا چکے ہیں دیکھ بلکل تانیہ صاف کر دیا ہے ارون جیٹلی جو بیتمنتری ہیں ان کی طرف سے کہ وہ مانہانی کا کیس درج کرائیں گے اور اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہی کی پٹیالا ہاؤس میں پٹیالا ہاؤس کوٹ میں وہ خود جائیں گے قریب دو وجہ کا سمیں ہے جب جیٹلی صاحب خود جائیں گے اور آپ پرادک مانہانی کا کیس کریں گے جس میں بتایا جا رہا ہے دلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال سنجے سینگھ کمار وشواس راگب چڑڈا جو آمادی پارٹی کے نیتا ہے اس کے ساتھ ہی ان کی خود کی پارٹی کے سانسد ہیں کیرتی آجات ان کے خلاف وہ یہ مقدمہ درج کرائیں گے اور مانا جا رہا ہے کہ قریب دو وجہ وہ پٹیالا ہاؤس جائیں گے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب ستہ پکچ پر آروپ لگتے رہے ہیں ان کے منیسٹرز کے ستہ پکچ کے منیسٹرز کے ہمیشہ استیفہ مانگے جاتے ہیں لیکن شاید ایسے بہت ہی کم معاملے ہوتے ہیں جب ستہ پکچ کے جس منیسٹر پر آروپ لگتے ہیں وہ کورٹ میں چلا جائے ایسے ہی اس معاملے میں خود بیت منتری عروض جیٹری نے فیصلہ لیا ہے کہ ان کے اوپر جو آروپ لگائے گئے ہیں وہ آدار ہی نے اس طرح کا دعویٰ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور وہ مانانی کا کیس ان سبھی لوگوں کے خلاف جن جن لوگوں نے ان کے خلاف یہ آروپ لگائے ہیں ان کے خلاف کریں گے پٹیالا ہاؤس کوٹ میں وہ آپرادک مانانی کا معاملہ درج کرانے کھوچ جائیں گے